سیٹیاں ہمارے وہ شیر پڑھ کے رہیں گے جو پڑھنے والے ہیں ہمارے صبر کا ہرگز نہ امتہا لینا ہمارے ہمارے صبر کا ہرگز نہ امتہا لینا وہ داد لے کے رہیں گے جو لینے والے ہیں وہ داد لے کے رہیں گے جو لینے والے ہیں حضرت اگرامی تنزو مزا کا مشاعرہ ہے اور ہم تمام سوڑا حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جتنے شاعر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جتنے شاعر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ہیں بڑے کوئی چھوٹا نہیں ہے یہ سب ہیں بڑے کوئی جاتا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ رہتا ہے کہ مرجائے ہوئے چہروں پر کچھ ہسی کے کچھ لمحے ہم فراہم کریں اس پشمندر میں یہ خطا سماعت فرمائے اشعار میرے یوں تو ہسانے کے لیے ہیں اشعار میرے یوں تو ہسانے کے لیے ہیں کچھ شیر مگر رکھو منانے کے لیے ہیں اشعار میرے یوں تو ہسانے کے لیے ہیں کچھ شیر مگر رکھو منانے کے لیے ہیں ممکن نہیں ہے شیر پر تم داد مجھے دو ممکن نہیں ہے شیر پر تم داد مجھے دو کچھ شیر مگر تالی بجانے کے لیے ہیں اچھا موقع نکال لیا آپ نے سب اور حضرت بیعامی جس طرح کے اعلان کی آگا کہ خومی اگھیتی کا مشاہرہ ہے اس پشمندر میں تین خومی اگھیتی پر خطات پیش کر رہا ہوں دیکھئے کہ ہے بہت پیارا یہ بھارت دوستو ہے بہت پیارا یہ بھارت دوستو مت کرو تم اس کو ہارت دوستو ہے بہت پیارا یہ بھارت دوستو مت کرو تم اس کو ہارت دوستو آؤ مل جل کر سمارے اس کو ہم آؤ مل جل کر سمارے اس کو ہم ورنہ سب ہوگا اکارت دوستو ورنہ سب ہوگا اکارت دوستو ہم یہاں مل کر جائیں گے دیکھنا ہم یہاں مل کر جائیں گے دیکھنا ہم یہاں مل کر جائیں گے دیکھنا دیش کی رکشہ کریں گے دیکھنا ہم یہاں مل کر جائیں گے دیکھنا دیش کی رکشہ کریں گے دیکھنا لاکھ تم سر کو پٹک لو راؤنو لاکھ تم سر کو پٹک لو راؤنو ہم تمہیں سیتا نہ دیں گے دیکھنا ہم تمہیں صدی اللہنین نگے دیکھنا ع بات کرنا نہ کی آ profound کی یہ تو آدت ہے کم مخت شیطان کی بات کرنا نہ کوئی بھی افمان کی یہ تو عادت ہے کم مخت شیطان کی بے ایمانی کا شور حرجہ سہر بے ایمانی کا شور حرجہ سہر تم ہفاظت کرو اپنی ایمان کی تم ہفاظت کرو اپنی ایمان کی ازات اگرامی محضت سواتین تشریف فرما ہے انہیں کچھ ساسیں بھی ہیں اور بہویں بھی ہیں پہلے ایک مشورہ ساسی شدتیں پیش کر رہا ہوں دیکھئے کہ آپ بیٹی ہی سمجھیں بہو کو صدا آپ بیٹی ہی سمجھیں بہو کو صدا اور نندے لاللے کو غلط مشورہ آپ بیٹی ہی سمجھیں بہو کو صدا اور نندے لاللے کو غلط مشورہ تب بہو بھی پکارے گی تب بہو بھی پکارے گی ماں آپ کو تب بہو بھی پکارے گی ماں آپ کو پھر نہ آئے گا گھر میں کوئی زلزلہ پھر نہ آئے گا پھر زلزلہ اور دہووں کی خطنت میں خشک رہا ہے تذیر کا دوسرا چاہے جتنا بھی ستھا آئے وہ تجھے چاہے جتنا بھی ستھا آئے وہ تجھے از محمد اور شمج سے کام لے چاہے جتنا بھی ستھا آئے وہ تجھے از محمد اور شمج سے کام لے اگر جلائے ساس تُس کو اے بہو جلتے جلتے تُو بھی اس کو تھام لے چاہے جتنا بھی سطح ہے وہ تجھے عز محمد اور سمجھ سے کام لے گر جلائے ساز تجھ کو اے بہو جلتے جلتے تو بھی اس کو تھام لے اور ایک دو میزہ یا خطات بٹس کر لیجئے کہ میری کاش ان سے سگائی نہ ہوتی میری کاش ان سے سگائی نہ ہوتی یا لو گھر میں نڑائی نہ ہوتی میری کاش ان سے سگائی نہ ہوتی یا ہر روز گھر میں لڑائی نہ ہوتی مجھے ایڈیٹ اب وہ کہنے لگے ہیں انگریزی مجھے ایڈیٹ اب وہ کہنے لگے ہیں انہیں کاش اگلیس سکھائی نہ ہوتی انہیں کاش اگلیس سکھائی نہ ہوتی انہیں کاش اگلیس سکھائی نہ ہوتی کہ شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش یہی میری شادی سے پہلے رہتی تھی میری بھی تھی شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش یہی میری می جائے مجھ کو اچھی سی دلن خدا کرے شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش ہی میری می جائے مجھ کو اچھی سی دلن خدا کرے لیکن میں گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہوں اب لیکن میں گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہوں اب می جائے میری بیوی کو سوتن خدا کرے شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش ہی میری می جائے مجھ کو اچھی سی دلن خدا کرے لیکن میں گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہوں اب منجائے میری بیوی کو سوطن پدا کرے منجائے میری بیوی کو سوطن پدا کرے اور حضرات تھوڑا مکبول کے حالاتی طرف آتے ہیں